بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب جو سارے لاز کو عبے کرے جیسے بوائلز لا ہو گیا چارلز لا ہو گیا ایوگیڈروز لا ہو گیا ٹھیک ہے ان کو کیا کرتی ہو عبے کرتی ہو سیکنڈ چیز کیا ہے کہ آئیڈیل گیس میں جو مالیکیولز ہوتے ہیں ان کے پاس صرف کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اور ان کی پوٹینشل انرجی زیرو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پوٹینشل انرجی نہیں ہے ان کے پاس صرف کائنیٹک انرجی ہے ٹھیک ہے تو ایسی گیس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیڈیل گیس ہے نیکسٹ آتا ہے ورکڈن آن این آئیڈیل گیس دیکھیں پہلے آپ ورک کلکولیٹ کر چکے ہیں و is equal to f.d ٹھیک ہے اس کے بعد گریوٹیشنل فورس کے کیس میں آپ کہتے ہیں کہ و is equal to mgH اس کے بعد سپرنگ فورس کے کیس میں آپ کہتے ہیں کہ و is equal to half kx² لیکن یہاں پر ورکڈن آن این آئیڈیل گیس کیا آئے گا آپ کے پاس وہ آئے گا w is equal to minus pdv یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ورکڈن آن این آئیڈیل گیس اور اسی کی آج ہم نے کیا کرنی ہے ڈیریویشن کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈیریویشن وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے جو بیسک کونسپٹس ہیں ایکسپینشن کا کمپریشن کا وہ ساری چیزیں انچالا آج ہمیں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس دیکھو یہ سسٹم ہے یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے سسٹم ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے ایک کنٹینر لیا کنٹینر کے اندر گیس کو انکلوز کر دیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے پسٹن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے پسٹن ہے جو کہ ہمارے پاس up and down move کر سکتا ہے up and down move کر سکتا ہے اگر down move کرے گا تو گیس کمپریش ہوگی upward move کرے گا تو ہم کہتے ہیں گیس expand ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب بیسک کونسپٹس میں دیکھو اگر تو گیس کمپریش ہو رہی ہے تو ورک ہو رہا ہے اگر گیس expand ہو رہی ہے تو بھی ورک ہو رہا ہے لیکن اگر گیس میں compression یا expansion نہیں آ رہی تو کوئی ورک نہیں ہو رہا سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ورک آپ نے کرانا ہے تو پھر گیس کو expand یا compress ہونا پڑے گا اوکی ہو گیا تو آپ کہو گے کہ in thermodynamics work is set to be done ورک کب ہوگا on the system undergoes on expansion or compression کہ اگر system expansion میں جائے یا compression میں آئے تو پھر ہمارے پاس ورک ہم کہیں گے thermodynamics میں کے ورک ہو رہا ہے کیوں ہیں ایسا وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں دیکھو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سسٹم میں اسک ہے اسک میں جو ہمارے پاس pressure ہے وہ کتنا ہے مال لو پی آئی ہے ٹھیک ہے اور جو volume ہے وہ کتنا ہے وی آئی ہے ٹھیک ہے اس سسٹم میں جو pressure ہے وہ پی آئی ہے volume کتنا ہے وی آئی ہے لیکن اگر میں یہاں سے کیا کروں اس میں heat کو باہر سے اس میں heat کو add کروں heat کو add کروں تو کیا ہوگا temperature gas کا increase ہو جائے گا جب temperature increase ہو جائے گا تو اس میں جو gas molecules ہیں ان کی kinetic energy increase ہو جائے گی اور جب kinetic energy increase ہو جائے گی تو ہم کہیں گے اس کا pressure increase ہو جائے گا کیوں kinetic energy directly proportionate ہے pressure سے تو temperature increase ہو گا تو kinetic energy increase ہو گی kinetic energy increase ہو گی تو ہم کہیں گے کہ جو ہمارے پاس gas کا pressure ہے وہ increase ہو گیا اچھے جب pressure increase ہو گا تو کیا ہو گا کہ ہمارے پاس یہ جو اس کے اندر gas ہے یہ ہمارے پاس ایک pressure یعنی ایک force exert کرے گی اس piston کے اوپر کہ چل بھئی تو تو اوپر چالنا ٹھیک ہے جب pressure increase ہو جائے گا تو piston کو اوپر کی طرف ایک force لگائے گی جس کی وجہ سے piston جو ہے یہاں سے move کر کے یہاں پہ آ جائے گا یعنی piston اوپر کی طرف move کر جائے گا اوکی ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ اس نے کتنا distance move کیا کتنا displacement move کیا تو آپ ہو گے وہ اس نے move کیا dx چھوٹا سا displacement dx اس نے move کیا پہلے یہاں پر تھا اب یہ یہاں پر آ گیا done ہو گیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ newtons کے third law action and reaction are equal but in opposite direction اب یہاں پہ دیکھو یہ گیس کیا کر رہی ہے اس piston کو اپورڈ force لگا رہی ہے چلو پر اب piston اس کے reaction میں اس پہ ایک downward force لگائے گا جو ہمارے پاس اس force کے equal ہی ہوگی لیکن اس کے opposite direction میں ہوگی ٹھیک ہے گیس piston کے اوپر upward force لگا رہی ہے اس کے reaction میں piston اس پہ downward force لگائے گا جو کہ ہمارے پاس upward force ہوگی یہاں تک ہوگی ہے تو اس force کو لے کر ہم نے کیا کرنی ہے وہ ساری کہانیاں آگے والی چلانی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں forces کا magnitude وہ کیا ہے equal ہے اچھا next ریز اب یہاں پر جو ہمارے پاس pressure ہوگیا پی ایف وولیم ہوگیا وی ایف کیونکہ یہاں پر دیکھو وولیم کام ہے یہاں پر وولیم زیادہ ہے تو یہاں پر pressure پی آئی ہے یہاں پر پی آئی ہے یہاں پر وی آئی ہے یہاں تک done ہے اچھا اب force لگانے سے piston تھوڑا سا اوپر move کیا ہے تھوڑا سا اوپر distance move کیا ہے اس کا مطلب ہے work ہوا ہے اب وہ work کیسے calculate آپ کروگے اس کی derivation کی طرف چلتے ہیں آپ کیا کہوگے دی و چھوٹ ایسا work displacement cover dx چھوٹ ایسا dw اوکی ہو گیا اچھا اب ہمارے پاس جو net work done ہے آپ لکھوگے کہ net work done کتنا ہوا net work done وہ ہمارے پاس کتنا آئے گا وہ آپ کہوگے کہ w اب اس کو کیا کر دوگے integrate dw یہاں تک اچھا next آپ بھی اس کی value جب یہاں پر put کریں گے تو w is equal to integral of f dot dx یہاں تک اچھا next راب w is equal to integral of f dx cos theta کیونکہ dot product ہے آپ کو پتا ہے وہ cos theta ہمارے پاس آتا ہے تو یہاں پر theta کتنا ہے آپ لکھو کہ w is equal to integral of f dx cos 180 degree کیوں 180 degree آئے گا دیکھو آپ نے یہ ہمارے پاس external force ہے یہ ہمارے پاس کتھر ایسے downward ہے ایک external نام اس میں لے رہے ہے وہ کتھر ایسے downward ہے اچھا force یہاں پر اس کی اپیسن کی وجہ سے downward force اور displacement کتھر ہو رہا ہے upward ہو رہا تو angle کتنا بنا 180 degree دیکھیں force downward dx چھوٹا displacement کور upward تمہارے پاس دونوں میں angle کتنا ہے 180 degree تو اس وجہ سے cos 180 degree جو کہ minus 1 ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لکھو کہ w is equal to minus باہر آپ لکھو آپ لکھو یہاں پر f dx چھوٹا کیونکہ cause vanity کیا ہوتا ہے minus 1 ہوتا ہے اب آپ لکھو فرمولا پڑھو ہے p is equal to f by a force per unit area کہ ہمارے پاس force لگ رہی ہے اس per unit area کے اوپر تو پھر ہمارے پاس pressure apply گو force per unit area اور یہاں پر f is equal to pa a تو یہ force کی value آپ یہاں پر put دو w is equal to minus integral of p a dx کچھ بھی نہیں کیا f پ put کیا اور کچھ بھی نہیں کیا اب یہاں پر یہ چیز a into dx یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ volume نہیں ہوتی کیسے volume مجھے بتاؤ یہ cross section area یا cross section area پر تھا اب یہاں پر چلا گیا تو اس نے dx displacement اس نے cover کیا ہے اب پہلے piston کدھر تھا یہاں پر اب کدھر آیا یہاں پر volume change کتنا آیا اتنا اتنا volume میں change آیا اگر وہ calculate کرنا ہو کیسے کروگے آپ یہ area area cross section ہے اس کو dx سے multiply کر دو تو آپ کے پاس change in volume نکل آئے گا کہ پہلے volume اتنا تھا اب vf آیا ہے تو change in volume کتنا آیا ہے تو a into dx آپ کروگے اوکی ہو گیا جیسے اس marker کا volume نکال آئے دو cross section area کو length سے multiply کر دو volume نکل آئے گا تو cross section area کو چھوٹ length increase دو اسے multiply کر دو volume آجائے گا اگر ایسے بھی سمجھ نہیں آئی تو ایسے یاد رہو area unit ہوتی ہے meter square اور displacement unit meter تو meter square into meter cube and meter cube volume unit ہوتی ہے تو یہاں پر لکھو w is equal to minus p dv یہ ہمارے جب تک volume میں change نہیں آئے گا work نہیں ہو گا volume میں change آنا لازمی ہے ٹھیک ہے اچھا کس طرح سے اگر دیکھو یہ ہمارے پاس ہے نا اگر آپ اس طرح سے کر لے کر v f تک ٹھیک ہے اگر meter apply کر دو initial volume سے لے کر final volume تک تو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے variable pressure اگر ہمارے پاس ہو ٹھیک ہے variable pressure لیکن volume increase ہو رہا ہے لیکن pressure constant ہے constant pressure کے لیے تو آپ لکھو گے و یہاں پر heading لگا constant pressure کے لیے یہ ویسے آپ کے concept کے لیے یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پر و is equal to minus p اگر constant ہو تو باہر آجے گا integral of dv اور vi سے vf تو یہاں پر w is equal to minus p اور یہ کیا ہو جائے گا vf minus vi و is equal to minus p delta v یہ ہمارے پاس کا فرمولہ ہے جب ہمارے پاس جو pressure ہے وہ constant ہو مثلا اگر یہ تھوڑا سا بہت زیادہ سا displacement ایسے upward move کرے تو پھر ہمارے پاس pressure میں کوئی اتنا change نہیں آتا ہم کہتے ہیں pressure constant ہے تو پھر آپ یہ فرمولہ لگا سکتے ہو constant pressure ہو تو یہ و اپنے فرمولہ لگانا ہے w is equal to minus p delta v لیکن اگر variable pressure ہو تو پھر آپ یہ والا لگا دوگے ٹھیک ہے جیسے آپ لگاتے تھے work کے case میں constant force ہو تو پھر اگر variable force ہو تو w is equal to f dot d اگر variable force ہو تو بیچ integral وغیرہ involve call کر لیتے چھوڑے چھوڑے پیچے سے وغیرہ بنا کے تو یہی کچھ اس میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے دن ہو گیا اچھا next جو important چیزیں جو آپ کے لیے جان بہت ضروری ہیں جو mcqs میں اکثر آ جاتی ہیں اور short question میں بھی اکثر پوچھ لی جاتی ہیں وہ کون سے چیزیں ہے دیکھو ہمارے پاس دو چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ work done by the system کیا ہوتا ہے اور work done on the system کیا ہوتا ہے work done on the system یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے پہلے دیکھو work done by the system کیا ہے دیکھو work ورک کرو work done by by the system کا مطلب ہے کہ system کے ذریعے اگر work work on the system اگر system پہ work یہ مارے پاس کیا یہ system ہے اگر ہمارے پاس یہ پسٹن اپور مووو کرے اس کا مطلب ہے گیس کا پریشر انکریز ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پسٹن اپور مووو کس نے کرایا ہے یہ ہمارے پاس اندر والی جو یہ گیس اس کا پریشر انکریز ہونے کے وجہ سے پسٹن اپور مووو کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ work تو ہوا ہے کیونکہ volume میں چینج آیا ہے work تو ہوا ہے لیکن work done by the system ہوئے system نے work کیا جس کی کر رہی ہے volume increase ہو رہے تو آپ ہو گے work done by the system میں نہیں increase کیا کیس کا pressure increase ہونے سے پھر اوپر کی طرف زور لگایا ہے فورس لگائی ہے جس کے وی ایف greater بھی آئی ڈالن ہو گیا اچھا نیکس چیز اس میں نیکس چیز آپ اس میں لکھو گے اس میں جو work ہو گا وہ کتنا ہو گا وہ negative ہو گا یہ چار چیزیں یاد رکھو work done by the system ہو expansion ہو گی work ہمارے پاس negative آئے گا یہاں تک ہو کی ہے اچھا نیکس چیز آپ نے اس میں کیا یاد رکھ نہیں ہے کہ work negative تو اس وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم work negative لیتے ہیں اور جب compress کریں تو energy increase ہوتی ہے بہرحال وہ آگے چال کے دیکھتے ہیں work done on the system work done on the system کا مطلب ہے کہ اگر مارے پاس مال لو میں یہاں پر دو تین چار چار ویٹ رہ دیتا ہوں مطلب نے کیا ہے یہ system پہ کے اوپر work میں نے کیا ہے بھئی system کے اوپر work میں نے کیا ہے اوپر ویٹ رہ کے تو یہ ہمارے پاس کلے گا work done on the system work ہوا ہے جس کیا ہو یہ compression ہو یہ تو آپ یہاں پر لکھو جب work done on the system ہو تو کیا ہوتا ہے compression ہوتا ہے اور next is vf less than ہوگا vz کہ پہلے ہمارے پاس volume اتنا تھا جب compress ہوگا تو volume کم ہوگیا تو ہمارے پاس vf final volume initial سے کم ہوگا اور اس میں جو work آئے گا وہ ہمارے پاس positive میں آئے گا اس سے ساری الٹ چیزیں ایک یاد کر دوسرا خود با خود آئے گا work positive آئے گا مطلب ہمارے پاس جب compress کسی چیز کو کرتے ہیں تو energy اندر بڑھ جاتی ہے done ہوگیا تو یہ ہمارے پاس work done on ideal gas ہے اب ہم نیکس میں دیکھتے ہیں non conservation of pressure force کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ conservative force اور non conservative force کیا ہوتی ہے سب سے heading لگا لیں non conservation non conservation of pressure force میں پورا نہیں لکھ رہا ہوں تو سبج جانے pressure force اب اس پہ پہلی condition کیا ہے کہ جو ہمارے پاس work ہوگا depend کرے گا work depend کرتا ہے path کے اوپر صرف initial and final position پہ نہیں path path کے اوپر depend کرتا ہے کہ initial سے final پہ کیسے پہنچ ہو ٹھیک ہے اچھا next day اس میں جو work ہوگا وہ ہمارے پاس closed path کے اندر is not equal to zero ہوگا تو اگر non conservative force ہو تو اس میں work depend کرتا ہے path کے اوپر اور closed path میں work zero نہیں آتا تو ایسی force کو پھر ہم چلتے کہ یہ ہمارے پاس non conservative force اور یہ ہم نے prove کرنا ہے چھیک ہے prove کیسے کریں کہ یہ ہمارے پاس ہم نے system سے لے لیا ہے کوئی process ہم نے اس process میں ہم نے work نکال نا ہے پہلے ہم نے w1 نکال نا ہے w1 جو کہ ہمارے پاس ہوگا w a b d a b or d اور پھر w2 ہم نکال لیں گے جو کہ ہمارے پاس ہوگا کیسے a c d a c d ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو a c d کیسے آپ نے جانا a سے لے کر d تک آپ نے جانا ہے a سے لے کر d تک تو دو میرے پاس پاتھ ہے کہ پہلے میں a سے d جاؤ ب سے d جاؤ تو میں ڈ تک پہنچ گیا دوسرا پاتھ کون سا ہے پہلے میں a سے c تک جاؤ پھر c سے d جاؤ پھر بھی میں ڈ تک پہنچ گیا تو اس کا مطبع دو پاتھ ہیں اور دونوں پاتھ کے الانگ ہم ورک کی ویلیو کلکولیٹ کریں گے اگر تو ورک ایکول آگیا دونوں پاتھ میں ورک ایکول آگیا اس کا مطبع فورس کنزروریٹیو ہے اگر ایکول نہیں آیا اس کا مطبع نون کنزروریٹیو فورس ہے کون سی پریشر فورس کی ویجا سے آکے ہے تو یہ ہم نے کوئی پروسس لے لیا پروسس میں کیا کیا کہ یہاں سے سیسٹم شروع ہوا اب جب یہاں پر دیکھو ا سے بی پر جب جا رہا ہے تو پریشر انکریز ہو رہا ہے ایک ایک یاد رکھنی کہ ایکس ایکس فہ تو جب اے سے بی پر جاؤ تو پریشر تو انکریز ہوا لیکن وی آئی رہا کونسٹ رہا اچھا پھر ہم بی سے ڈ تک جانے میں وی چینج ہوا لیکن پریشر کونسٹ رہا اس کے بعد اے سے اگر ہم سی پر جائیں تو پریشر چینج ہوگا لیکن پریشر کہ اگر ہم نے نکال ہے و a b d کہ a سے b پہ جاؤ پھر b سے d پر جاؤ تو آپ یہاں پر کیا نکال ہوگے آپ یہاں پر لیکھو کہ w a b plus w b d تو a b کے long پہلے work نکال پھر b d کے long دونوں کو پلاس کر تو work نکال لے گا a b d کے long اوکی ہو گیا اچھا دیکھتے ہیں کس طرح سے w is equal to w a b d is equal to a b کے long دیکھتے ہیں a b کے long دیکھتے ہیں گھر سے سننا ہے یہاں پر دیکھو a سے لے کر b تک اوپر جاتے وقت پریشر انکریز ہو رہا ہے آگے جاتے وقت والیم انکریز ہوگا ٹھیک ہے گھر سے دیکھنے صرف a سے b پر دیکھو a سے b پر جاتے ہوئے مجھے بتاؤ کہ لائن اوپر جا رہی ہے آگے جا رہی ہے یا اوپر بھی جا رہی ہے اور آگے بھی جا رہی ہے آپ کہیں گے کہ یہاں پر لائن صرف اوپر جا رہی ہے آگے نہیں جا رہی اس کا مطلب ہے a سے b پر جاتے پر پی آئی سے پی آئی ہو گیا دیکھتے ہیں والیم انکریز ہوا a سے لے کر b تک جانے میں والیم یہاں پر v آئی رہا ہاں اگر یہ گراف آگے کی طرف چلتا تو پھر ہمارے پاس v f ہو جاتا لیکن ابھی صرف a سے b کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس میں والیم کانسٹنٹ ہے والیم چینج نہیں ہو رہا تو اگر والیم چینج نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس d v یہ ہمارے پاس کیا آگیا 0 change in volume is equal to 0 آگیا ہمارے پاس تو work کیا آجائے گا 0 آجائے گا تو ہمارے دیکھو مجھے بتاؤ کیا b سے d تک جاتے ہو گراف اوپر جا رہے نہیں آگے جا رہے یس اس کا مطلب ہے یہاں سے b سے d تک گئے تو v i سے v f ہو گیا لیکن pressure p f ہی رہا pressure change نہیں ہوا b سے d کے long تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جو ورک ہوگا وہ ہوگا minus integral of p d اور v اور یہاں پر کیا آئے گا ہمارے پاس v i سے v f تک اور w a b d is equal to minus integral of p d v اور v i سے v f یہ ہمارے پاس آگیا done ہو گیا v i سے v f ایک تو نکل آیا اچھا اب ہم نکالتے ہیں پات کون سا آپ اس کے long نکالتے ہیں جب اس کے long نکالیں گے تو کیا ہو گیا ہمارے پاس اس کو نا آپ یہاں پر لکھو گے کہ w کون سا a c d پھر سے دیکھو a سے پہنے d d کے اوپر پہلے ہم اس پات سے کہ a c پہ c d پہ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہاں پر آپ پھر کیا لکھو گے w a c plus w c d پہلے آپ a c پر جاؤ اس کے لئے نکال لگا پھر c d پر اس کے لئے equaled ہو یہاں پہ دیکھو w a c a سے لے کر c تک جاتے ہوئے a سے لے مجھے بتاؤ volume change ہو رہا ہے کیا pressure change ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہاں پر دیکھو pressure کیا graph اوپر جا رہا ہے نہیں a سے لے c تک صرف graph آگے جا رہا ہے تو پھر v f اور ہمارے پاس آئے گا p d v plus w c d c d c سے لے d تک جا رہا ہے تو pressure p a i سے p f ہوا لیکن c سے لے d تک جاتے وی volume change نہیں ہوا اور میں نے کہا تھا work تب ہی ہوگا جب volume change ہوگا otherwise work نہیں ہوگا تو جب یہاں پہ c 0 آئے گا ٹھیک ہے تو c سے لے d تک ہمارے پاس 0 آگیا ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پر آپ کہ سر ہمارے پاس یہ کیا آئے گا پھر یہ اس طرح آگیا w a c d is equal to minus v i سے v f اور p d v سر یہ تو پھر دونوں equal آگے اس کا مطلب ہے کہ جو pressure force ہے وہ conservative ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس پہ depending نہیں کری لیکن یہ equal نہیں ہے equal کیسے نہیں ہے وہ چیز دیکھو دیکھو جب ہم a b d کے long جا رہے تھے نا to b سے لے d تک جب ہم جا رہے تھے نا b سے لے د تک تو تب ہمارے پاس pressure کی value تھی پی ایف تھی یہ کون سی value تھی پی ایف ٹھیک ہے لیکن یہ پر دیکھو جب a سے لے c تک جا رہے ہیں تب ہمارے پاس work آیا ہے تو تب ہمارے پاس pressure کی value کی ہے پی آئی یہ چینج ہوگی ہے پھر دیکھو یہ پی ایف ہی رہا وہ ہمارے پاس constant ہے اس case میں تو یہاں پر میں لگ دیا پی ایف اوکی ہوگیا اچھا جب اس case میں آئی تو w a c کے along work آیا c d k along zero آیا ab a c along volume v i سے v f ہوا لیکن یہاں پر pressure کی value ہے تو یہاں پر پی آئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ w abd is not equal to w a c d اس کا مطلب ہے کہ جو work ہے pressure force کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس path پر depend کرتا ہے ok ہو گیا path پر depend کرتا ہے اس وجہ ہم کہتے ہیں کہ pressure force ہوتی ہے وہ non conservative ہوتی ہے اگر یہ دونوں equal آجاتے نا تو conservative ہوتی لیکن یہ دونوں equal نہیں آئے لہٰذا pressure force ہے وہ non conservative ہے done ہو گیا تو یہ چیز سمیشہ یاد رکھیں اور اس تھا ہمارا آج کا lecture work done on an ideal guess hopes ہو کہ آپ سارا سمجھ آگیا ہوگا thank you very much Allah حافظ